بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْنِ زَكَاطٌ وَزَكَاطُ الْجَسَدِ اَسْسَوْمِ وَسِيَامُ وَنِسْفُ السَّبْرِ آقا نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور روزہ یہ آدھا سبر ہے اور حضرت سیدنا عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں سمعیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اَسْسِيَامُ جُنَّتٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّتِ اَحَدِكُم مِنَ الْقِتَالِ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لئے ڈھال ہوتی ہے اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے اور فرمایا اَسْسِيَامُ جُنَّتٌ وَحِسْنٌ حَسِينٌ مِنَ النَّارِ فرمایا روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کے لئے مضبوط قلاع ہے